آدم علیہ السلام کی امت کے دو ٹکڑے ہوگئے اب جو مرنے والا تھا وہ جو ہے ان کو فیور حاصل ہو گئی تو یہ حجرِ اسود اور خانہِ کعبہ سب ان کے پاس تھا اور جو قاتل کے ماننے والے تھے ان پر پابندی لگا دی کہ اب تم یہاں نہیں آسکتے بعد میں جب پابندی لگ گئی تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو حجرِ اسود میں صورت تھی اب وہ اس کا بت بنانا لگ گئے کیونکہ حجرِ اسود چھن گیا تھا ان سے موسیقی اسلام علیکم کہ آپ نے بتایا تھا کہ شنکر ہی آدم تھے نہیں میں یہ نہیں کہا میں نے کہا آدم ہی شنکر ہے شنکر ہی آدم نہیں ہیں آدم ہی شنکر ہے اللہ نے آدم کے طور پہ بھیجا لوگوں نے ان کو شنکر کہا کچھ نے آدم کہا کچھ نے شنکر کہا لیکن ہیں وہ آدم کہا ان کو لوگوں نے کسی نے آدم اور کسی نے کہا شنکر مگر شنکر کے صرف چھے بچے تھے اور وہ تانڈو کرتا تھا اور ساری اس کی کہانی میں آدم سے مختلف ہے وہ تو لوگوں نے ایسے لکھی ہوئی ہے بہت پرانی ہو گئی نا کہانی سات ہزار سال ہو گیا نا سات ہزار ساب تو ہمارے اسلام میں کتنے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنا لی تو ہمارے ہندو بھائی کون سے دودھ کے دلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی خوب یعنی اس میں رد و بدل کیا ہے خوب کیا ہے ارے یہ سکھ حظم کو لے لو یار چند سو سال ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے کتنا بگاڑ پیدا کر دیا بہت بگاڑ پیدا کر دیا کتنے فرقے بن گئے اس میں تو جو ابھی چند سو سال ہوئے ہیں اس میں اتنا بگاڑ ہو گیا اسلام کو چودہ سو سال ہوئے ہیں اس میں اتنا بگاڑ ہو گیا تو جو مذہب سات ہزار سال پرانا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اپنے طرف سے لگا لیا آجا کچھ جنونلی ان کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بگاڑ رہے ہیں وہ جنونلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہی اس کی اصل حقیقت ہے وہ اس کو سچ سمجھ کے لکھتے ہیں اور بگاڑ دیتے ہیں یہ جو ادھر ادھر چیزیں آئیں ہیں یہ لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا گنیش جی، رام جی، برحمہ جی، ہنومان، مہاکالی ہاں یہ سارے جو ہے وہ یعنی جیسے ہمارے یہاں داتا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں سابر پیا کلیری ہیں اس طرح یہ بھی ان کے درم میں ولی ہیں ہم ولی اللہ بولتے ہیں ان کو یہ جو ہے ان کو بھگوان کا اتار کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھگوان ہے ہم کہتے ہیں کہ ولی اللہ کے دل میں اللہ ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہی اللہ ہے اس کا وکیبلری کا فرق ہے لیکن اب جو رام جی تھے وہ ایسے تھے جیسے ہمارے غوث پاک ہیں انسان تھے، منوش تھے، ان کے اندر رب آ گیا جیس طرح کرشنا تھے ان کے اندر رب کی کوئی چیز آ گئی جیس طرح جیزز ہیں ان کے اندر روح اللہ ہے نا اللہ کی کوئی چیز آ گئی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے سینے میں اللہ کا چلوا محمد رسول اللہ نے فرمایا من رانی فقدرہ الحق جس نے محمد کو دیکھا اس نے صرف اللہ کو دیکھا کیونکہ ان کے اندر اللہ ہے کچھ تو وکیبلری بدل گئی اور پھر کچھ رد و بدل بھی ہو گیا تو اس کی شکل ہی بگاڑ دی اب جو اسلام کی شکل ہے وہ کون سی اصلی رہ گئی ہے اب حضور پاک نے کب فرمایا تھا سنی شیعہ وہابی دیبندی بریلوی بنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت دی تھی ہمیں یہ کب کہا تھا کہ تم شیعہ بن جاؤ سنی بن جاؤ وہابی بن جاؤ بریلوی بن جاؤ یہ تو نہیں کہا تھا تو یہ سب کچھ جو بنا ہوا ہے یہ اصلی تو نہیں یہ تو نقلی بگاڑ ہے اب آپ مسلم نہیں ہیں غیر مسلم ہیں اور آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور پھر آ کر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو یہ شیعہ سنی مسلم ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہوتے یہ بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں تو پھر آپ کو سمجھنے میں مسئلہ ہوتا نا پھر ہم کیا تھے کہ کیسے سمجھاتے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جو اللہ کے رسول نے حدیث فرمائی ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ ان لوگوں کے لئے کہی ہے جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہے جن کا دل اللہ کے نام اور رسول اللہ کے نام سے روشن اور منور ہو گیا ہے اور یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہو بریلوی شیعہ سنی وحابی یہ وہ ہیں جو فرقہ واریت میں چلے گئے دین اور قرآن نے اسلام کو جو سمجھایا ہے اس طرح انہوں نے اسلام کو حاصل نہیں کیا ان کے دل میں اترا نہیں تو یہ بھی گھاڑ پیدا ہو گئی دو بیٹے تھے آدم کے حابل اور قابل دونوں میں جنہیں لڑائی ہو گئی عورت کے اوپر لڑائی ہو گئی تو ایک نے دوسرے کو مار دیا اب جو مار دیا جس نے وہ کرمنل کہلائے قاتل کہلائے تو جو مقتول تھا بہت سے لوگ اس کے ساتھ تھے جس کو مار دیا گیا بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے جس نے مارا تھا وہاں پر پھر دو ٹکڑے ہو گئے آدم علیہ السلام کی امت کے دو ٹکڑے ہو گئے اب جو مرنے والا تھا وہ جو ہے ان کو فیور حاصل ہو گئی تو یہ حجرِ اسود اور خانہِ کعبہ سب ان کے پاس تھا اور جو قاتل کے ماننے والے تھے ان پر پابندی لگا دی کہ اب تم یہاں نہیں آسکتے حجرِ اسود بغیرہ کو تم بوسا نہیں دے سکتے سیئے نا تو اب جب ان پر پابندی لگا دی تو پہلے تو وہ حجرِ اسود کو پوچھتے تھے بعد میں جب پابندی لگ گئی تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو حجرِ اسود میں سورت تھی اب وہ اس کا بت بنانا لگ گئے کیونکہ حجرِ اسود چھن گیا تھا ان سے اس لئے بت بنانے کی ضرورت پیش آئی اچھا وہ کلمہ پڑھتے تھے صفی اللہ تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ایشور اللہ وہ صفی اللہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ایشور اللہ اور یہ پھر آگے چل کے یہی سلسلہ جو ہے وہ ہندو دھرم میں تبدیل ہو گیا اب یہ جو ہندو دھرم میں لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کی چتہ کو آگ لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں اس لئے لگاتے ہیں کہ یہ وہاں سے سلسلہ چلا آرہا ہے کہ ہم قاتل کے ماننے والے ہیں وہ جہنم میں جائے گا تو ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے جسم کو یہیں جلا دو تاکہ ہمارا جو پاپ ہے یہیں نشٹ ہو جائے تو وہاں جہنم میں نہ جلنا پڑے اس لئے یہیں جلا دو یہ کونسپٹ ہے نا اچھا تو نے تو اس جسم کو جلایا ہے نا جہنم میں تو وہ رو جائے گی یہ ان کی سمجھ بھی نہیں ہے تو نے تو جسم کو جلایا ہے نا یہ جسم تھوڑی جہنم میں جاتا وہ رو تو چلی گئی نا اوپر اچھا پھر ہندووں میں کوئی ولی ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ان کا یہ گمانے کہ یہ تو پاک ہو گیا ہے یہ تو جہنم میں نہیں جائے گا پھر اس کی یہ قبر بناتے ہیں اس کو جلاتے نہیں ہیں جلاتے صرف گناہگاروں کو ہیں عام آدمی گناہگار ہے جو گروہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو نہیں عام آدمی گروہ عام آدمی گروہ عام آدمی گروہ موسیقی